عبدالسطار ایدھی انیس سو اٹھائیس کو بھارتی گجرات کے شہر بنتوا میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی میں آباد ہوا عبدالسطار ایدھی بچپن سے ہی فلاحی کاموں میں حصہ لینے لگے انہوں نے ایک ڈسپنسری کھولی جہاں مفت علاج اور عدویات کی سہولت دستیاب تھی انیس سو ستاون میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی تو عبدالسطار ایدھی نے نواہی علاقوں میں خیمے لگوائے اور مفت ویکسینیشن فراہم کی ان کی لگن اور جذبے کو دیکھتے ہوئے مخیر حضرات نے ان سے تعاون شروع کر دیا اور یوں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت ملک بھر میں کلینک، اسپتال، بلڈ بینک، ایمبولینس سرویس، مازوروں، لاوارس بچوں اور بوڑوں کے لیے گھر اور اسکول کام کر رہے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن بیرون ملک بھی خدمات انجام دے رہی ہے اور پاکستان کی دنیا بھر میں مصبت پہچان کا باعث بن رہی ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے مضبوط نظام اور عمر سیدہ ہونے کی باوجود عبدالسطار ایدھی آج بھی متحرک ہیں ان کی اپنے کام سے لگن اور سادگی سب کو متاثر کرتی ہے عبدالسطار ایدھی کا خواب ہے کہ پاکستان میں ہر پانچ سو کلومیٹر پر اسپتال کی سہولت ہو